اشان کشن اگاز بھی ہو چکا ہے آپ کو بتا دے کہ بھارتی کرکٹ ٹیم پہلی بار میدان پر اتری جب دوبائی میں انہیں انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف اپنا بھیاس مقابلہ کھیلنا تھا بھیاس میچ تو بس یہ نام کا تھا کیونکہ بھارت اور انگلینڈ دونوں ہی ٹیمز اپنے بیسٹ کھلاڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی دوس جیتا کپتان کوہلی نے جنہوں نے گیندبازی چنلی جانتے تھے کہ یو ای کے میدانوں پر پہلے گیندبازی کتنی زیادہ بہت ورکتی ہے دان پر آ کر کوہلی کے دھرندروں نے کچھ ایسا ہی کیا تو تھے یوور میں شمی کی رفتار کے آگے نہ صرف جوس پٹلر اور پھر اس کے بعد جیسن روئی بھی ویمرش نظر آئے دونوں کھلاڑیوں کے وکٹ سے ہی بھارتی کرکٹ ٹیم نے اچھی پکڑ بنا لی تھی اگنسی بیچ میدان میں جانی بیسٹو لیونگ سون اور موین علی نے بیز گیندوں میں ترتالیس سنوں کی چلتے اپنی ٹیم کو پانچ وگٹ کے نقصان پر ہی ایک سو اٹھاسی پر پہنچا دیا تھا اب اس پہاڑ جیسے ایک سو نواسی رنگ کے لکشے کو چیز کرنے کے لیے بھارتی ٹیم کو بڑی پاریوں کی ضرورت تھی اور دوفانی شروعات بھی چاہیے تھی اور یہی شروعات دلائی کیل رہول اور عشان کشن نے دوستو رہول نے میدان میں آ کر کےول چوکے اور چھکوں میں ڈیل کیا اب اس گیندوں میں کیا ورنن چڑھ کر سب کے ہوش اڑا دیئے تھے اور دوستو کیل رہول سے بھی ایک قدم آگے نکلے عشان کشن ان کے جوڑیدار عشان کشن تو الگ ہی آکرامک ڈھنگ سے بیٹنگ کر رہے تھے شان نے اپنی پاری میں نہ صرف ارد شتک جمعیا بلکہ چیالیس گیندوں میں اکتہ رنگ بھی چڑھ دیئے وہ آگے چل کر ریٹائیڈ ہارٹ ہو گئے تھے کوہلی بھی گیرار پی آؤٹ ہو گئے لیکن پھر پنت نے وہ کیا جس کی ان سے اپیکشہ کی جاتی ہے سو پانڈیا کے میدان پر آتے ہی پنت اپنے آپ سے ہی اور زیادہ قرامک ہو گئے جورڈن کو ایک ہی اوور میں تین چوکے اور پھر ایک چھکا لگا اسی خطرناک چھکے سے بھارتی کرکٹ ٹیم مقابلے کو ایک اوور شیش رہتے ہی جیت گئی لیکن دوستو بھارتی ٹیم کی طرف سے اس مقابلے میں میند امیش تو رہے اشان کشن اور آخرکار وہ ہو بھی کیوں نہ چالیس گیندوں میں ستہ رن جڑ کر اشان کشن نے ہی بھارتی ٹیم کی جیت کی بنیاد کو رکھا اس کھلاڑی نے اپنے آئی پیل کے آخری مقابلے میں جس ساکرامک ڈھنگ سے بلے بازی کری تھی ٹھیک ویسے ہی تین چھکے اور سات چوکے جڑ کر ایک سو پاون کے سٹائک ریٹ سے چالیس گیندوں میں ستہ رن جڑ دی جس کے بعد دوستو کوئی میند امیش سیرمنی تو نہیں ہوئی کیونکہ ایک اپیاس مقابلہ تھا لیکن جائر سی بات تھا کیونکہ سب سے زیادہ رن لگانے والے کھلاڑی اشان کشن تھے تو وہ ہی میند امیش بنتے ہیں اور مائچ کے بعد دیئے گئی انٹریویو میں اشان کشن نے دھونی کو لے کر دل چھونے والی بات کہہ دی آپ کا بتا دے کہ مائچ کے بعد اشان نے کہا اس سے بہترین شروعات بھلا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے ہماری ٹیم کے لیے اور کیا ہوگی اس بات سے بہترین خوشوں کے اپنی فارم کو آئی پیل کے بعد یہاں بھی جاری رکھ سکا ارتیہ گرگٹ ٹیم کے لیے اتنی کم عمر میں وش کپ جیسے ٹیورنمنٹ میں کھیلنے کا موقع ملا ہے اس سے بڑی سو بھاگے کی بات میرے جیسے کھیلاری کے لیے اور کیا ہوگی اوپر سے اب تو دھونی بھائی بھی ٹیم کے ساتھ ہیں وہ ہمیشہ ہر کسی کو انکریج کرتے ہیں بہتر پرفارم کرنے کے لیے اور اس مقابلے میں بھی میدان میں اترنے سے پہلے دھونی بھائی نے مجھے بس یہی کہا تھا کہ مجھے اپنی نیچرل گیم کھیل لی ہیں کشے کافی زیادہ بڑا تھا لیکن میں نے اپنی بے باک بلے باز ہی نہیں چھوڑی جس کے چلتے ہی مجھے لگتا ہے کہ میں جیت میں سب سے زیادہ یوگدان دے سکا ایدھے کے ایسے ہی آگے اور اچھا پردشن کرتا رہوں گا تو اشان کشن ایک بہدی توفانی بلے باز ہیں شاید اس سمعے پر پنت سے بھی زیادہ یہ ویسفوٹک پاری آئی پیل کے آخری میچ میں دیکھنے کو ملی تھی اور اس بار پریکٹس میچ میں بھی مل چکی ہے انہ آپ سبھی کو کیا لگتا ہے جب پنت اور اشان کشن کی باری آتی ہے تو کون ایک بہترین وکٹ کیپر پر لے باز ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ریسی سبھی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنیواد